ایک شہر کے ڈی ایم اور ایس پی صاحب مزدور کا بھیش بدل کر اور اپنی شرٹ کے بٹن میں لائیو کیامرا لگا کر اپنے ہی شہر کے ایک پولیس اسٹیشن پہنچتے ہیں اپنی گاڑی چوری ہو جانے کی رپورٹ لکھوانے کے لیے جا کر دیکھتے ہیں کہ پولیس اسٹیشن کے جو دروگا صاحب ہوتے ہیں وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے چنہ چبا رہے تھے اپنے پیروں کو انہوں نے ٹیبل پر رکھا تھا اور شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے جیسے کوئی گلی کا گنڈا ہو اس طرح سے وہ تھانے میں بیٹھے ہوئے تھے بھیش بدل کر پہنچے ڈی ایم اور ایس پی صاحب ان سے اپنی گاڑی چوری کی رپورٹ لگوانا چاہتے ہیں لیکن دروگا صاحب انہیں منع کر دیتے ہیں وہ رپورٹ لکھنے کی بجائے ان سے پہلے گھونس مانگنے لگتے ہیں دوستوں کیا ہوتا ہے آگے اس کہانی میں کیوں ڈی ایم اور ایس پی صاحب مزدور بن کر اس پولیس اسٹیشن میں آئے تھے پوری کہانی کی سچائی جانیں گے اس ویڈیو میں دوستوں یہ کہانی ہے ایک شہر کی جہاں ابھی ابھی ایک نئے ڈی ایم صاحب کی نیوکتی ہوئی تھی اور وہ اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری کے ساتھ کرنے میں جھٹ جاتے ہیں اور اپنا فرض نبھانے میں لگے ہوئے تھے ڈی ایم صاحب کے پتا بھی ایک پولیس انسپیکٹر تھے وہ بھی ایک ایماندار پولیس والے تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اچھے سنسکار اور ایمانداری کا پارٹ بھی پڑھایا تھا ایسے ہی اچھے سنسکار دے کر ان کی پرورش کی تھی انہوں نے بچپن سے ہی سکھایا تھا کہ بیٹا ہمارا اہدہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے لیکن ہمیں اپنی ایمانداری کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے صرف نام رتبہ یا پیسہ حاصل کر لینے سے انسان کی عزت نہیں بڑھتی ہے اس کے اندر ایمانداری کا ہونا بہت ضروری ہے پیسہ تو ہر کوئی کما رہا ہے لیکن عزت صرف اسی کی ہوتی ہے جو نیک اور سچا ہو تم اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام مت کرنا جس سے لوگ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائیں اور میں اپنی پوری زندگی میں کبھی سر جھکا کر نہیں جیا ہوں اپنے پتا کی باتوں کو سنتے اور سمجھتے ہوئے ڈی ایم صاحب بڑے ہوئے تھے اور پھر وہ بھی اپنی پڑھائی کے دم پر شہر کے ڈی ایم پد پر نیوکت ہو جاتے ہیں ڈیوٹی کو جوائن کیے انہیں ابھی دو دن ہی ہوئے تھے کہ ان کے پاس ایک پولس اسٹیشن کے خلاف کافی شکایتیں آنے لگتی ہیں شکایت میں لکھا ہوا تھا کہ پولس اسٹیشن کا سبھی سٹاف جو تھانے میں نیوکت ہے ہمارے کسی بھی ریپورٹ کو نہیں لکھتے ہیں اور نہ کوئی قانونی کارروائی اس پر کرتے ہیں اگر ریپورٹ لکھتے بھی ہیں تو پہلے رشوت کے طور پر پیسہ بھرنا پڑتا ہے تب ریپورٹ لکھی جاتی ہے اس کے بعد بھی کوئی سمبھاونا نہیں ہوتی کہ ہمیں قانونی روپ سے مدد مل پائے گی یا نہیں اب ان شکایتوں کو دیکھنے اور پڑھنے کے بعد ڈی ایم صاحب سوچنے لگتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے پولس اسٹیشن اور وہاں کے دروگہ کی بدنامی کرنے کے لیے ایسی فرضی شکایت بھیجی جا رہی ہو کیونکہ ایسا اکثر ہوتا ہی رہتا ہے ایسے ہی تین چار دن گزر جاتے ہیں لیکن پھر سے یہی شکایت ملنے لگتی ہے اب یہ شکایت بار بار آنے سے ڈی ایم صاحب کو بھی لگتا ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ تو دھاندلی تھانے میں چل رہی ہے تو وہ ایس پی صاحب کو ملنے کے لیے بلاتے ہیں اور ان سے ملاقات کر کے بات کو ہی باتوں میں ان سے اس بات کا ذکر کرنے لگتے ہیں کہ آپ کے اس تھانے میں ایسی ایسی شکایتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں تو ایس پی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے پچھلے کئی دنوں سے مجھے بھی شکایتیں ملی ہیں لیکن میں نے یہی سوچ کر اگنور کر دیا کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کو بدنام کرنے کی کوئی سازش ہو لیکن اب آپ بھی یہی شکایتیں اپنے پاس بتا رہے ہو تو ہمیں اس ماملے کو گمبھیرتہ سے دیکھنا چاہیے اس کے بعد ڈی ایم اور ایس پی صاحب اس ماملے کی جانچ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں لیکن جانچ پڑتال کرنے سے پہلے وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ایسے ہی تھانے میں جا کر سیدھا ایکشن لیں گے تو شاید انہیں اس بات کی خبر مل جائے اور وہ ہمارے سامنے ایسا کوئی کام ہی نہ کریں تو وہ دونوں ایک پلان بناتے ہیں کہ ہم ایک آپریشن جاری کرتے ہیں جس کے تحت ہم اپنا بھیش بدل کر تھانے میں ریپورٹ لکھوانے جائیں گے ایسا کرنے سے ہمیں ساری سچائیوں کو پتا بھی چل جائے گا کہ تھانے دار ہمارے ساتھ کیا برطاو کرتا ہے وہ ہماری ریپورٹ لکھتے ہیں یا ہم سے رشوت کی مانگ کرتے ہیں اب دوستوں جو پولیس اسٹیشن ہوتا ہے وہاں کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو رکھا تھا عام آدمی جب اس پولیس اسٹیشن میں اپنی کوئی ریپورٹ درج کرانے کے لیے آتے تھے تو دروگا صاحب ان کے ساتھ بہت ہی رباب کے ساتھ پیش آتے تھے نہ ان کی شکایتوں کو اچھے سے لکھا جاتا تھا صرف پیسے لے دے کر ان کی شکایتوں پر کام کیا جاتا تھا ریپورٹ لکھے جانے کے بعد بھی ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا تھا کئی کئی دنوں تک عام آدمی پولیس اسٹیشن کے چکر ہی کاٹتا رہتا لیکن انہیں ایسی ہی ٹال مٹول کر کے واپس بھیج دیتے تھے دروگا صاحب اپنی شرٹ کے دو تین بٹن کھول کر کرسی پر بیٹھ کر ٹیبل پر ایسے پیر رکھ کر بیٹھتے تھے کی مانو کوئی انسپیکٹر نہیں بلکہ گلی کا گنڈا ہو وہ دروگا صاحب اپنے سامنے کسی کی نہیں سنتے تھے اور کچھ اسی طرح سے اس تھانے کا کاریکرم چل رہا تھا اس کے بعد ڈی ایم اور ایس پی صاحب بھیش بدل کر اپنے سر پر ایک پرانا گمچھا باندھتے ہیں اور شرٹ کے نیچے ایک لونگی لپیٹ کر شرٹ میں ایک لائیو کیمرہ بھی سٹ کر لیتے ہیں انہوں پوری طرح سے اپنا ہلیا بدل لیا تھا جس سے کہ وہ دونوں کسی کی پہچان میں نہ آ جائے کہ یہ ڈی ایم اور ایس پی صاحب ہیں وہ اپنی گارڈیوں کو شہر کے باہر رکوا کر وہاں سے ایک رکشہ کر کے پولیس اسٹیشن پہنچتے ہیں تو جیسے ہی ہی تھانے کے اندر جانے کیلئے گھستے ہیں تو باہر دروازے پر کھڑا کانسٹیبل انہیں باہر ہی روکتے ہوئے کہتا ہے کہ ارے رکو دونوں یہاں کہاں گھسے چلے آ رہے ہو کہاں جانا ہے تمہیں کیا کام ہے پہلے مجھے بتاؤ تو ڈی ایم صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں ریپورٹ درج کرانی ہے اس لیے اندر جا رہے تھے تو وہ کانسٹیبل ان سے کہتا ہے کہ تم یہاں ایسے ڈائریکٹ اندر نہیں جا سکتے ہو کیا تم لوگ یہاں پہلی بار آئے ہو جو تمہیں معلوم نہیں کہ تھانے کے اندر کیسے جایا جاتا ہے ڈی ایم صاحب اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کانسٹیبل بھی یہاں باہر ہی لوگوں کو روک رہا ہے تو پھر اندر کیا حال کر رکھا ہوگا تو پھر ایس پی صاحب ڈی ایم صاحب یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کیا کھیل کھیلتے ہیں اب اس بات کو سن کر ڈی ایم صاحب کو گصہ تو بہت آتا ہے لیکن وہ اپنے گصے کو کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک آپریشن کے طور پر ہی کام کر رہے تھے پھر وہ اپنی شرٹ کی جیب سے سو کا نوٹ نکال کر کانسٹیبل کو دے دیتے ہیں تو آر ایس ون ہنڈرڈ کانسٹیبل جیب میں رکھنے کے بعد ان سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے کوئی بھکاری سمجھ رکھا ہے کیا جو آر ایس ون ہنڈرڈ دے رہے ہو اور پیسے نکالو جیب سے تو ڈی ایم صاحب گصے سے لال ہو جاتے ہیں لیکن ایس پی صاحب ان کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور پھر آپ نے جیب سے ایک اور سو کا نوٹ نکال کر اس کانسٹیبل کو دیتے ہوئے بولتے ہیں کہ صاحب ہم گریب لوگ ہیں اس سے زیادہ ہمارے پاس اور پیسے نہیں ہیں اگر آج ہماری ریپورٹ نہ لکھی گئی تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا تو کانسٹیبل کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اندر چلے جاؤ وہاں کیبن میں سب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنی سمسیاں بتا دینا اور ریپورٹ لکھوا دینا تو ڈی ایم اور ایس پی صاحب ایک دوسرے کا موہ دیکھتے ہیں پھر وہاں سے سیدھا کیبن کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں دروگا صاحب بیٹھے ہوئے تھے اب کیبن کے اندر کا نظارہ دیکھ کر بھی وہ گسے میں لال پیلے ہو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کا دروگا کرسی پر بیٹھے ہوئے چنا چبا رہا ہے پیروں کو اس میں ٹیبل کے اوپر رکھ رکھا ہے ان دونوں کے اندر آنے کے بعد وہ اپنے پیروں کو ہٹا کر انہیں دیکھتا ہے اور بولتا ہے کہ ہاں بھائی بولو کیا کام ہے کس لیے آئے ہو یہاں تو ڈی ایم صاحب جو مزدور کے بھیش میں تھے ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ سرکار ہماری آنٹو رکھشا چوری ہو گئی ہے اسی کی ریپورٹ لگوانے کے لیے آئے ہیں آپ جلد سے جلد ہماری ریپورٹ لکھ کر ہمارے آنٹو رکھشا کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کر دیجئے میں بہت گریب آدمی ہوں اسی آنٹو رکھشا کو چلا کر اپنے پریوار کا پالن پوشن کرتا ہوں اگر وہ رکھشا جلدی نہیں مل پایا تو میں اپنے پریوار کا پیٹ نہیں بھر پاؤں گا ہم بڑی چنوٹی سے گزر رہے ہیں تو دروگا صاحب گصے سے چلاتے ہوئے بولتے ہیں کہ تم لوگ صبح سے کہاں مر گئے تھے جو شام کے وقت ہمیں پریشان کرنے کے لیے آئے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار صبح سے ہم خود ہی اپنے رکھشے کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے تاکہ ہمیں ہمارا رکھشا مل جائے اور ہمیں پولس اسٹیشن کے چکر نہ کاٹنے پڑے لیکن رکھشا پورے شہر میں کہیں نہیں مل پا رہا ہے اب ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رپورٹ لکھ لیجئے اور ہمارے رکھشا کو ڈھونڈنے میں ہماری سہائتہ کر دیجئے تو دروگا صاحب کہتے ہیں کہ دیکھئے ایسے تو اب تمہارے رپورٹ نہیں لکھی جا سکتی ہے شام ہو چکی ہے ہمارے لیے شام کا کوئی انتظام تو کرو اس کے بعد ہی میں تمہاری رپورٹ لکھ سکتے ہیں تو اس بات کو سننے کے بعد ڈی ایم صاحب پھر سے سوچ میں پڑی ڈی 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 ایچ جاتے ہیں انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے وہ گمسم ہو کر کھڑے اسے دروگا کی طرف دیکھنے لگتے ہیں تب ہی ایس پی صاحب دروگا سے کہتے ہیں کہ سرکار ہمیں آپ کی بات کچھ سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہنا چاہتے ہو اتنا سنتے ہی جو دروگا صاحب تھے وہ گصہ ہو جاتے ہیں اور باہر کہاں سے کانسٹیبل کو آواز لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان دونوں کو تھانے سے دھککہ مار کر باہر نکالو ان بھکمنگوں کو تم نے اندر آنے کیسے دیا ہے اس کے بعد کانسٹیبل ان دونوں کے ہاتھ پکڑ کر انہیں باہر کھینچ کر لے جاتا ہے اور باہر لاکر انہیں سمجھاتا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں اپنی رپورٹ لکھوانا ہے تو اس کے لیے تمہیں پہلے دروگا جی کی کچھ نہ کچھ تو سیوہ پانی کرنی ہوگی سیوہ پانی کیے بغیر تمہاری کوئی رپورٹ نہیں لکھی جا سکتی اپنا پھالتو کا سمجھ خراب مت کرو جلدی سے کچھ پیسہ جمع کراؤ اور اپنا کام بناو اب اتنا سننے کے بعد ڈی ایم اور اے ایس پی صاحب پھر سے کیبن کے اندر جاتے ہیں اور دونوں ہی اپنی اپنی شرٹ کی جیب سے کچھ پیسے نکالتے ہیں اور دروگا کی ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں تقریباً ہزار روپے وہ ٹیبل پر رکھنے کے بعد ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف اتنی ہی پیسے بچے ہیں اس سے زیادہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اب جیسے ہی دروگا صاحب پیسوں کو ٹیبل پر رکھا دیکھتے ہیں تو گصے میں گرما کر بولتے ہیں کہ صرف اتنے کم پیسوں سے تمہاری رپورٹ کیسے لکھی جا سکتی ہے تمہارے آنٹو رکشا کو شہر میں ڈھونڈنے کے لیے بہت خرچہ آئے گا گاڑی کو ادھر سے ادھر گھومنا پڑے گا پیٹرول لگے گا اور ہمیں بھی بہت پریشانیاں جھیلنی پڑھیں گی تمہیں ابھی اور پیسوں کا انتظام کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی تمہاری رپورٹ لکھی جائے گی تو یہ سب باتیں سننے کے بعد ایس پی صاحب بول پڑتے ہیں کہ سر آپ کو سرکاری تنخواہ تو مل رہی ہے نا ہم لوگوں کی پریشانیاں سلجانے کے لیے ہماری رپورٹ لکھ کر ہماری سہائتہ کرنے کے لیے آپ لوگ ہم سے ہر کام کے لیے پیسہ کیوں مانگ رہے ہو اب اس بات کو سننے کے بعد ہی دروگہ صاحب اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا غصہ ساتھویں آسمان پر پہنچ چکا تھا وہ چلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب تو مجھے قانون کا پارٹ پڑھائے گا کیا ابھی رک میں ابھی تیرے کو بتاتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ قانون اپنا کام کیسے کرتا ہے تب ہی باہر سے تیز سائرن کی آواز میں پورے پولیس اسٹیشن میں گھومنے لگتی ہے اور دو سرکاری گاڑیاں پولیس اسٹیشن کے باہر آ کر رکھتی ہیں اب جیسے ہی دروگہ صاحب ڈنڈا لے کر ایس پی صاحب کے پاس پہنچتا ہے تو ترنت جو گاڑیاں آئیں تھیں ان میں سے ڈی ایم صاحب کی ٹیم نکال کر تھانے کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے کچھ لوگ تھانے کے اندر آ جاتے ہیں تو وہ لوگ اندر جا کر دروگہ کو بتاتے ہیں کہ خبردار ایک قدم اور آگے برہانے سے پہلے یہ جان لو جو تمہارے سامنے شخص کھڑا ہے وہ یہاں کے ایس پی صاحب ہیں اور جو دوسرے والے وہ ڈی ایم صاحب ہیں تم نے آج جو کچھ بھی ان کے ساتھ یہاں برطاو کیا ہے اس سبھی کا ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے اور وہ لائیو ہیڈ کواٹر میں دیکھی جا رہی ہے اب یہ بات سنتے ہی دروگہ صاحب کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں وہ پیروں کے بل زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے گڑ گڑھانا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد ایس پی صاحب دروگہ کو دھمکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی ہے تمہارا کام کیا یہی تمہارا فرض ہے کیا اسی کام کو کرنے کے لیے تمہیں یہاں رکھا گیا ہے تمہاری بہت شکایتیں پہلے بھی آئی تھیں لیکن میں نے سوچا تھا کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کو بدنام کرنے کے لیے یہ کوئی سازش ہے لیکن یہاں آ کر مجھے پورا معاملہ سمجھ آ چکا ہے میں اپنی آنکھوں سے تمہاری کالی کرتوتوں کو دیکھ چکا ہوں اب تم لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کاریوہی کی جائے گی اور ثبوت ہم اکٹھا کر ہی چکے ہیں اس کے بعد ڈی ایم اور ایس پی سب ان کے خلاف کورٹ میں کیس درج کرتے ہیں ثبوت پکے ملے تھے تو پورے تھانے کے سٹاف کو سسپنڈ کر دیا جاتا ہے اور ان کی جگہ دوسرے سٹاف کو تینات کرنے کے نردیش جاری کیے جاتے ہیں اور جج صاحب بولتے ہیں کہ یہ فوٹو اور ویڈیو زلے کے سب ہی تھانے دار کو دکھاؤ اور اس سے وہ سیکھ لیں گے کہ اگر کوئی بھی ویکتی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اسے فوراں سسپنڈ کر دیا جائے گا ہمیں ذرا بھی لاپرواہی نہیں چاہیے پہلے ہی پولس والوں کو بہت بدنام کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ خبر سنتے ہی پورے زلے میں اس کی حلچل مجھ جاتی ہے ڈی ایم صاحب بھی تھانے دار کو سخت نردیش دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ کسی دوسرے تھانے میں دیکھنے کو ملا تو ان کو اسے بھی برا انجام بھگتنا پڑے گا جو جیسا کرے گا اسے ایک دن ویسا ہی ملے گا وہ کہتے ہیں کہ اپنی پرسنیلٹی کو بڑھاوا دیں اور ہمارا جو کرتوی ہے اس کا پالن کریں ایسی حرکتوں سے ہمارا ڈپارٹمنٹ بہت بدنامی جھیلتا آ رہا ہے ہمیں اس میں صدھار کی آوش شکتہ ہے اس کے بعد جب یہ بات ڈی ایم صاحب کے پتا کو پتا چلتی ہے تو ان کا سر گرو سے اونچا اٹھ جاتا ہے کہ ان کا بیٹا بھی اپنا فرض خوب ایمانداری سے نبھا رہا ہے اور یہ کام کر کے اس نے سماج میں ایک اچھا سندیش دیا ہے اس سندیش سے سب ہی ادھکاریوں کو ایمانداری کی سیکھ لینی چاہیے ڈی ایم صاحب کے پتا اپنے بیٹے کی ایمانداری پر بہت گرو محسوس کر رہے تھے اور وہ جب بھی ڈی ایم صاحب کو دیکھتے ہیں تو ان کا سی گرو سے چوڑا ہو جاتا تھا کہ انہوں نے ایک ایماندار بیٹے کی طرح اس کی پرورش کی تو دوستوں یہ تھی آج کی کہانی جس میں ڈی ایم صاحب کے پتا نے انہیں ہمیشہ ایمانداری پر قائم رہنے کی سیکھ دی اور انہوں نے بھی آگے چل کر ایمانداری کی مثال کو قائم کر دیا لوگوں کی سیوہ میں لگے رہے اور ایس اپی صاحب کے ساتھ مل کر آپریشن جاری رکھا شہر کو رشوت خوری سے آزادی دلائی آپ کیا کہنا چاہوگے ڈی ایم اور ایس اپی صاحب کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہے کمنٹ کر کے اوشش بتائیے اگر ویڈیو آپ کو ذرا بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے